وائٹ کے ساتھ شروعات کی ہے اور ایک مرتبہ پھر آف دا بیک فٹ نکالنا چاہتے تھے لیکن بولیم شاندار گیند پڑھنے کے بعد اندر آئی اور اسد نے اس مومنٹ کو چھنا لیا ہے لینڈ سب سے کی ہے اسی لینڈ کے ہم بات کر رہے تھے اس ہولڈ اپ کی اپنی لائن کو بول سیدھا رہا ہے اور اسی لائن کے ہم بار بار بات کر رہے ہیں اسی لینڈ کی بار بار بات کر رہے ہیں یہاں پہ اچھا ہوا کہ اسد نے بہت جلدی اس لائن اور لینڈ کو پرکلی ہے اس نے بہت بار گیند کر دی اور آٹ ہو جائیں گے ایک اور اسی گیند پر جس پر جہاں چاہتے کھیل سکتے تھے صرف اندخاب کر پائے وسیم آصف کا اس کا اختتام ہوا نیچے لگایا بال پھر بال نیچے تھوڑا لو رہا ہے اس پر در لینڈ اسی وجہ سے وہ جایلیویشن ہے وہ حاصل نہیں کر سکے اسیم کو آپس جانا ہوگا چھے رنڈ بنا کر جو پچھے گئے مجھلت پھر ایسی اس کا سطح دی ایسی طرح جاہاں بھولپور وہ کبتن اوہ نم مجھل نم مجھل کھر زبان مجھل بھولتا مجھل 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 آسفالی حدود ہمارا سیچ سے ٹھیک ہم مرحبت آسفالی مہنود دین فرمید نسیتاً ٹھیک ہمارا اگرام مہنود دین The minute it went on to the bad, you could know that it's going all the way. بڑا turn ملائے لیکن Edge جس کی توقع کر رہے تھے صداقت وہ تو نہیں حاصل ہو سکے گا. پارٹنرشپ میں چاہیے ہوگی. وہ مٹا کرے گی. رنز حاصل ہوں گے اور گیپ میں نکالنے میں کا میاب ہو گئے. اچھی hit گیپ میں کھلے. With the turn, چار رنز حاصل. یہ اچھی شاٹ تھی. تھوڑا سا مومنتم موین کینگ میں نظر آتا ہوا. یہ دیکھئے. بیک فوٹ پہ رہے. لیندھ کو جلدی پک کیا انہوں نے اور پورا فائدہ اٹھایا. قدموں کا استعمال کیا ہے اور دائرے کے اوپر سے کھلنے میں کام بھی آپ رہے ہیں. بڑا چیز ہوگا وہاں پر فیلے کے لیے جب تک پہنچ پائیں گے. پھر قدموں کا استعمال ہو پھر بڑا چیز لیکن نہیں پہنچ پائیں گے اس مردبہ گیپ میں کھلے چار رنز کے لیے. But still دیکھئے بہت ہی اچھا سٹروک یہ. میڈل ہوا ہے پورا. اور فیزان نے اس بال کو پیس کے ساتھ کیا تھا. پچھلا بال جو تھا وہ شاید چینج آف فیس تھا جس کی ویسے ٹائمنگ نہیں تھی. لیکن اس بار فارمٹ کے ادھر سٹیج ہے تو وہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ ہے. اور یہاں پر بولڈ ہوئے ایک بال جس کو بہت زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے لیکن بلکل سلو ون تھا اور بولڈ ہوئے بالکل کنیکٹ نہ کر سکے. بال نیچے بھی رہ رہی ہے. ایسے میں شورٹ اوور ایمبیشز تھا یہ والا. شاندہ ٹرن بھی حاصل ہوا جو کہ پڑھنے کے بعد سرمس کی لائن میں آئی اور مکمل طور پر بیٹھ ہو چکے تھے. کوئی دوسری لائن اور ڈیفنس نے کشتیاں جلا دین تھی. فیزان نے پارٹنرشپ بنی لیکن پر اپنے سے پہلے ٹوٹ گئی ہرہ صار کھالے ہوجاتا بنا کیهم شاند Österreich جب پہلے آتھ بھی ان چھوٹ Another یہاں ساڑی خوبصور ہماری بشترکتا ہے یہاں ساڑی کام آنے والاکارہ یہاں ساڑی کام آنے والاکارہ جدا کام آنے والاکارہ لیکن آپ ساڑی کام آنے والاکارہ بہال پرستی بیشترکتا ہے یہ ہے چونے جسال کی آئی ہے کچھ میں ساتھا تھا بہر کا خوبصہ ساتھ 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 ایس پیشت میں کیونکنے کچھ استعمالا کیا جیس طیب مجدد بھی قاتل جیسے ساتھا پردام ہمارے سے نمبر کچھ تساد ٹھیک انتظارت انجانب میں اپنید انتظار نمبر اختران امترائی جمعے کیا ہے اس کا طرف جدی بھی بھی معنیسی اور حافظ ابتداد بہاوالپور باہاوالپور مہین پر 30 میکنی نیکتا ہے میکنی فرمی ایسی ایسی کھونی کھونی بیٹی بیٹی تیسی سوڈ دن جسی ایرد تیسی 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 ایسی تیسی تیسی where did that come out from they need more of those yeah scooping that getting in good position quickly just when the baller is in his delivery stride this can go either way on this occasion a good connection یہ زوردار شوٹ ہے یہ بہت دی تگڑا شوٹ فیلڈر موجود تھے لیکن روک نہیں پائیں گے چار انس کے لئے بال زوردار سٹروک فوئی موقع نہیں نہ دائرے کے فیلڈر کے لئے اور نہ ہی جو فیلڈر باؤنڈری پہ پوستڈ اور یاد رہے کہ یہ باؤنڈری اسی میٹر سے زیادہ ہے یہ بھی ایک بڑا سٹروک ہے اس بار اور ایک اور چار انس کلائیوں کا بہترین استعمال کیا جس کے وجہ سے وہ ایلیویشن ملی اور پلیسمنٹ بھی اتنی ہی شاندار دو فیلڈر کے درمیان میں ہی شوٹ ایک اور اچھا سٹروک فلیٹ اس بار پھر ون باؤنس چار انس بڑا شوٹ ہے ہوا میں بال ہے فیلڈر موجود ہیں کیا سے آسانی سے ہی کیچ ہونا چاہیے کپتان آسف علی کا یہ تیسرا کیچ اور اسد کی دوسری وکیٹ واپس جانا ہوگا شاہد کو ریزیسٹنس کا خاتمہ ہوا میکسیمم کے لیے کوشن تھے اور ٹائم نہیں کر سکے آسف علی کے لیے بہت ہی آسان کیچ آئیڈیال نہیں رہا اور یہ آسف علی کے لیے چوتھا کیچ ہوگا اور کیچنگ پریکٹس جاری ہے آسف علی کی فلیٹ اور ہائے دونوں قسم کے کیچز لیکن آسف کی طرف ہی رہے ہیں اور وکیٹس آسد کو مل رہی ہیں تیسری وکیٹ ان کے خاتے میں کہہ رہا ہے کہ اگر فائٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اتنے رنز ہوں گے لیکن جو حالات ہیں لگتا ایسا ہے کہ یہ inexperience بھی ہے اوپیسلی تھوڑا سا اگر سینسیبل کھیلتے ہیں تو باقی ماندہ آورز میں پچیس سے تیس رنز بھی بناتے ہیں اور آپ اس میں کومنٹری کر رہے ہیں علی بول ہو گئے جنید کراس دلائن کھیلنے گئے تھے لیکن سٹمپ کے اندر بول کیا شہزاد نے آراؤنڈ دے وکیٹ آئے اینگل کو یوز کیا ویڈن دے سٹمپ یہ آئیڈیل چیز ہے ایک سلو وکیٹ پہ فاس بولرز ویڈن دے سٹمپ جب بولنگ کرتے ہیں تو میکسیمم چانسز ہیں ان کی کامیابی کے ایک سو دس پہ آٹھ بول کر دیا یہ اندہ کارڈ تھا کیونکہ اتنا جب آپ فاس بولوں کو دکھا دیں گے تو وہ مساوٹ نہیں کرے گا دیل کا انکسپیرین سے یہاں پہ دکھتے ہوئے اور بہت زیادہ اگزیجریٹڈ روم دے دیا اپنے آپ کو دو کی کال ہے بہت جلدی پہنچ گئے تھے دیکھنے کیا سوچ رہے تھے تھرڈ کے پاس بول کیا ہے پارک میں گھوم رہے ہیں کیا بیس آورز کا کھیل اس کے ساتھ مکمل ہوا ایک سو سترہ رنز نو وکیٹس گوا کر بہاول پور ریجن سکور کیے یاد رہے کہ ٹاس فیصلہ باہد کے کپتان عاصف علی نے جیتا تھا بہت ہی شاندار پرفارمنس ان کے فاس بولرز کی جانب سے محمد علی خورم شہزاد کی غیر موجودگی میں وقاس مقصود نے اس بولنگ یونٹ کو لیڈ کیا اور شاندار طریقے سے لیڈ کیا